السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ذکر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام زمین پر جب اتارے گئے تو کہاں اتارے گئے امام حلبی اس کو اپنی سیرہ حلبیہ کی جلد نمبر ایک میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت اونچے پہاڑ پر اتارا گیا تھا یہ پہاڑ اتنا اونچا تھا کہ ملا اور بحری سفر کرنے والے کئی کئی دن کی مسافت سے اس کو دیکھ لیتے تھے اس پہاڑ کے ایک پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے اس پہاڑ پر ایک عجیب بات یہ ہے کہ روزانہ رات کے وقت ایک بجلی سی کونتی ہے جبکہ بادل کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا بسی طرح اس جگہ کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ یہاں روزانہ بارش ضرور ہوتی ہے جو آدم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کو دھوتی ہے اس پہاڑ کی چوٹی کی بلندی کے متعلق بعض مورخوں نے کہا ہے کہ اس کی چوٹی زمین کے پہاڑوں میں سب سے زیادہ بلند ہے اس قول سے ملاد پہاڑ کی بلندی کے متعلق بظاہر مبالغہ کر کے بتلانا مقصود ہے کہ اس کی چوٹی بہت انچی ہے کیونکہ سب سے زیادہ بلند پہاڑ تو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو ہمالیہ کا سلسلہ ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں نہیں اتارے گئے تھے بعض علماء کا ایک قول یوں بھی گزرتا ہے کہ بیت المقدس کی سرزمین بارہ میل بلند ہے ادھر اس پہاڑ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بلند پہاڑ ہے چنانچہ اس پہاڑ کے متعلق بعض علماء کے اس قول کی روشنے میں کچھ حضرات نے بیت المقدس والی روایت کو ماننے میں شکال کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت قابل اعتراض ہے لیکن حقیقت میں اگر دونوں اقوال پر توجہ کی جا سکتی ہے تو اس لحاظ سے کہ ان کے ذریعے ان دونوں مقامات کی ظاہری بلندی اور انچائی بتلانا مقصود نہیں ہے بلکہ ان کا مرتبہ ظاہر کرنا مقصود ہے اور جو ان مقدس ہستیوں کی وجہ سے بڑھ گیا ہے جنہوں نے ان جگہوں پر قدم رنجا فرمایا لہذا نقطہ نظر کے تحت دونوں قول ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے